ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر زریعظم کی حدائیت پر آج مرف برمہ فلسطینی عوام سے ازار جکجیتی اور اسلیلی بربریت کے خلاف یوم جکجیتی فلسطین منایا جا رہا ہے علامہ طہر اشرفی نے یوم جکجیتی فلسطین سے متعلق احتجاجی ریلیوں میں عوام سے کرونا ایس اوپیز اپناتے ہوئے برپور شرکت کی اپیل کی ہے آج سیاسی مذہبی جماعتوں سیول سوسائٹیز مختلف شعبہ جات سے تلق رکھنے والے افراد فلسطینیوں سے جکجیتی کے ہزار کے لیے اگٹھے ہوں گے بعد نماز جمعہ اسلام آباد سے اقوام متحدہ کے دفتر تک احتجاجی مارچ کیا جائے گا مارچ کی سربرائی سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کریں گے جبکہ ارکان قومی اسمبلی احتجاج میں شریک ہوں گے مفاقی وزیر داخلہ شیرشید نے کہا ہے کہ حکومت اور ادارے ایک پیچ پر ہیں حضر عزب کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں نہ ہی کوئی تحریک ادم اعتماد آ رہی ہے اور نہ ہی کسی وزیر کو نکالا جا رہا ہے تیرین گروپ بجٹ میں ہر صورت حکومت کو ووٹ دے گا اے ٹوینٹی نائن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مفاقی وزیر داخلہ شیرشید نے کہا ہے کہ نواز شریف بزدل آدمی ہے مجھے تو تختہ دار پر لٹکا دے لیکن میں ملک نہیں چھوڑوں گا شیرشید کا کہنا تھا کہ نور لی کو اس سال میں پچانے میں مریون عواز کا کردار ہے شیرشید نے حدیبیا پیپر مل کیس بھی دو سے تین ہفتے میں کھولنے کا اشارہ دے دیا مزاہرین کے حامی مزاہرین نے ڈراؤن تیار کرنے والی برطانی فیکٹری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے شہر لیسٹر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مزاہرہ کرنے والے مزاہرین دوسرے روز بھی ڈراؤن تیار کرنے والی فیکٹری کی چھت پر چڑ گئے مزاہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی اسرائیلی کمپنی کی شاک ہے یہاں وہ ڈراؤن تیار ہوتے ہیں جن سے غزہ پر بمباری کی جاتی ہے مزاہرین نے فیکٹری کے درازوں پر زنجیرے ڈال کر پروڈکشن روک دی مزاہرین کمپنی کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں بارتی ائر فورس کا میک 21 تیارہ گر کر تباہ ہو گیا حدثے میں پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا بارتی میڈیا کے مطابق بارتی فزائیہ کے سکارڈرن لیڈر اب انہوں کے چودری تیارے کو اڑا رہے تھے کہ درانے پرواز فنی خرابی کے باعث تیارہ سبح پنجاب کے علاقے موگا میں گر کر تباہ ہو گیا بارتی فزائیہ کا کہنا ہے کہ تیارہ معامول کی تربیتی پرواز پر تھا بارتی فزائیہ کا کہنا تھا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹری تشکیل دے دیگی ہے فلسطین پر دو ہفتوں سے جاری بمباری اور فضائی حملہ کے بعد اسرائیلی حکومت نے جنگ روکنے کا اندیا دے دیا بین القوامی خبر ساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو کی حکومت نے جنگی کروائیاں روکنے کے لیے مصر کی حکومت کو اگاہ کیا ہے جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل کی سلامتی قبینا کا اجلاس جاری ہے جس میں فلسطینی مضامتکاروں کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی معایدے بار غور کیا جا رہا ہے جنگ بندی کے حوالے سے حتمی اعلان اجلاس کے بعد کیا جائے گا واضح رہے کہ آج ہونے والے اقوام محتیدہ کے جنرل اسمبلی جلاس میں بھی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا اسرائیلی حملوں میں اب تک دو سو بٹیس فلسطینی شہید جبکہ سیکنوں زخمی ہو چکے ہیں حملوں کے باعث چالیس ہزار سے زائد افراد بگاڑ ہو چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایٹ ونڈی نائن نیوز موسیقی